تاریخ میں برطانیہ اور پاکستان ہی ایسی دو قوتیں ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو اب پرانی ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق انیسویں صدی کے وسط اول سے ہے جب اخوانستان نے اٹھارہ سو انتالس میں ان علاقوں پر حملہ کیا اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے گوادر پر پاکستان کی توجہ تکسیم ہند کے فوراں بعد ہی مبزول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً دو برس بعد سنجید کی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے بلوچ کبائل سے امان اور پھر پاکستان کے قبضے میں آنے والی اس بندرگاہ پر انڈیا کی بھی نظریں تھی آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہیل بہیرہ عرب کے کنارے واقع ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی وجوہات دو تھیں معیشت اور مضبوط دفاعی حصار گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا یہ دیوار صرف اس طور گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بہران سے دوچار تھا جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا سمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے اس زمانے میں سمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی آفتہ بندرگاہ تھی اگرچہ یہاں ایک ائیپورٹ بھی موجود تھا لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی خبار ہی آتی اور انیس سو چھپن میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونک دیکھی گئی تھی دفاعی ادم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے جن کے بعض منتخب حصے 25 ستمبر 1958 کو پاکستانی اخبار نوائے وقت میں شائع ہوئے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کی اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گوادر کے مقام تک جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ سمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجید کی سے توجہ دینا شروع کی یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئیں جب پاکستان اور امان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی جس میں اس خطے میں سابق قابس قوت اور امان میں فوجی اڈے رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی یوں اس زمانے کی غیر ترقی آفتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی پاکستان میں گوادر کے انزمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر آزم فیروز خان نون نے پارلمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ امان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے جو نسلی، لسانی، جغرافیائی، تاریخی اور فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغہ کر کے اس کی خوشی منائی گئی گوادر کی عبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی امان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبد الحمید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کی مقامی عبادی بندرگاہ پر امٹ پڑی جبکہ کشتیبانوں اور ماہیگیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروس تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا اگلے روز برطانوی کانسل جنرل نے آغا عبد الحمید کو وہ دستاویز پیش کیے جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا اس کے بعد گوادر کے ایڈمنسٹریٹر کی رہائش کا پر پاکستانی پرچم لہرائے آ گیا پاکستانی ذرائع بلاغ میں بھی اس واقعے کو ملکی تاریخی کامیابی اور انڈیا کی حزیمت کے طور پر دیکھا گیا اس سلسلے میں روزنامہ جنگ میں انتہائی دلچسپ کارٹون شایعہ ہوا جس میں دو دروازے دکھائے گئے تھے ان میں سے ایک انڈین ساحلی علاقے گوہ کا تھا جس سے انڈیا کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا جبکہ پاکستان کو گوادر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھایا گیا پاکستان میں سرشاری کی یہ کیفیت آئندہ تقریباً دو ہفتے یعنی اس وقت تک جاری رہی جب تک عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم کا آئندہ بائیس ستمبر کا شمارہ شائع نہیں ہوا اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے ایک خطی رقم یعنی چار کروڑ بیس لاکھ روپیہ دا کیے گئے ہیں جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدن میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دیا جائے گا پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر بڑے نمائے انداز میں شائع کی جس سے ملک میں بہرانی کیفیت پیدا ہو گئی حکومت پر الزام آئد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فرام کی اور انہیں اندھیرے میں رکھا اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی لیکن چوبیس ستمبر انیس سو اٹھاون کے بعد گوونہ مغربی پاکستان نواب مظفر قزل باش نے اپنے ایک پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑی اس سے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا بھی خاتمہ ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا یعنی گوادر کے حصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی سامنے آئی ان کے بیان کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے امان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ معافضہ کی پیش کش کی تھی انڈیا نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ملکوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش بھی کی جو اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے ان کے مطابق انڈیا کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے اس لیے پہلا حق ان کا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیا جانے والے عداد و شمار کے مطابق انزمام کے وقت گوادر کی کل آبادی بیس ہزار تھی جن میں صرف ایک ہزار ہندو تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ معافضے کی پیش کش اور سفارتی حمایت کے حصول میں ناکامی کے بعد انڈیا نے آخری کوشش یہ کی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ اس تسواب رائے کے ذریعے کروایا جائے اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے وزیر آزم فیروز خان نون کو ایک خط بھی لکھا اور مطالبہ کیا کہ اس تسواب رائے کے نقاد کے لیے انڈیا نفسران کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے نواب قزلباش کے دعوے کے مطابق حکومت پاکستان نے مطالبہ مسترد کر کے انڈیا کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے اس کہانی کا آغاز جنوری 1947 کو ہوتا ہے جب امان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ملک میں گوادر دور دراز اور بے آب و گیا علاقہ ہے جہاں کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے اس مقصد کے لیے خلیج فاس ریزیڈنسی بہرین نے حکومت انڈیا کے سیکرٹری کو خط لکھا جس میں سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کے ارادے سے آگاہ کیا گیا تھا بتانوی حکومت چونکہ بہت پہلے سے ہی اس علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی لہٰذا اس نے پیشکش پر غور کیا لیکن اس وقت اس کے لیے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے ان میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور ایک برطانوی سیاہ میجر جنرل سر چارلز میٹ کیف میک گریگر کی انیسویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب وانڈرنگز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ سکندر آزم کے زمانے سے مکران کا حصہ رہا ہے